ایک چیز میں نے آج سمجھنی ہے کہ انڈیا کے جو پلیئرز ہیں جو نئے پلیئرز آتے ہیں اس میں کیا ایسی خاصیت ہے کہ جو بھی نیا پلیئر آتا ہے وہ رنز کرنے لگ جاتا ہے آج کے میچ میں بھی دیکھ لو جیس وال کے آپ اس کی بیٹنگ دیکھو میں حیران ہوتا ہوں کہ اس کے فرس کلاس کے کوئی تنے میچ نہیں ہے لیکن جیس طریقے سے وہ ٹیسٹ کرکٹ کھیل رہا ہے مطلب یعنی اتنا میچور وہ لڑکے کھیلتے ہیں کہ جو کافی عرصے سے اپنی ٹیم سے کرکٹ کھیل رہے ہو ٹیسٹ کرکٹ بہت کھیل رہے ہو یا فرس کلاس کرکٹ انہوں نے بہت کھیلی ہو جیس وال نے تو نہیں کھیلی دی جیس وال نے انڈر نائنٹین میں جس طرح پرفارم کیا اس کی وجہ سے وہ ٹیم میں آیا راول ڈریویڈ نے دیکھا راول ڈریویڈ کام کر اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے کیا ان کے کوچیز اچھے ہیں کیا ان کے جو کوچیز ہیں چاہے گراش رول لیول کے ہیں چاہے ان کے انڈیا انڈر نائنٹین کی ہو جاتے ہیں ان کے جو نیشنل کرکٹ اکیڈمی ہے یا ان کے انڈیا ٹیم کے جو کوچیز ہیں کیا وہ ایسا کام کر رہے ہیں جس کی وجہ سے جو بھی پلیر آتا ہے وہ آ کے پرفارم کرنے لگتا تھا مطلب آپ یہ دیکھو کہ وہ بیٹنگ جس طرح سے کر رہا تھا بال بریک ہو رہا اس کی رسپیکٹ دے رہا ہے جہاں آف سٹم سے باہر بول رہا ہے وہ کوئی بول نہیں چھوڑا اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ ٹیسٹ کرکٹ کے حساب سے بھی کھیل رہا ہے وہ آج کل کی کرکٹ کے حساب سے بھی کھیل رہا ہے کہ بھائی آف سٹم سے باہر بول ہے یا بیٹ بول ہے یا مو پہ بول ہے یا پیچھے بول ہے ہر بول پہ وہ شورٹس کھیل رہا ہے صرف بدن سٹم بول ہے جو اچھا بول ہے اس کو رسپیکٹ دے رہا ہے اگر آپ دیکھ لو سپینرز کو دیکھ لو مو پہ بال کر رہا ہے سامنے چوکا سامنے چھکا پیچھے بال کر رہا ہے پیچھے مار رہا ہے آف سٹم سے باہر بال کر رہا ہے اس کو کٹ شورٹس کھیل رہا ہے وہ شورٹس کھیل رہا ہے یہ چیزیں دیکھ کے تو مجھے چیز صاف نظر آتی ہے بھائی کہ اس کو کانپیڈنس ہے اب جیسے وہ کھیل رہا ہے مجھے تو پاکستان کے بہت کم پلیئر ایسے نظر آتے ہیں اگر میں عبداللہ شفیق کی بھی بات کرتا ہوں وہ بھی اس طریقے سے کرکٹ نہیں کھیلتا وہ بھی پورا ٹائم لیتا ہے جس سے جیسوال ہے ٹھیک ہے فرق ہے لیکن بات یہ ہے کہ وہ مکس کر کے چل رہے ہیں ہر چیز کو وہ ٹیسٹ کرکٹ بھی کھیل رہے ہیں اور آج کل کی کرکٹ کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ اس حساب سے بھی جو ہے وہ کھیل رہے ہیں تو ڈر خوف ان میں نہیں ہیں چار چار انہوں نے سپینر کھلائے میں اس کے باوجود بھی وہ اپنا گیم کھیلتا چلا گیا کھیلتا چلا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے صاف ایک کلیر چیز نظر آتی ہے کہ بھائی ان کی کرکٹ ان کی جو کوچنگ ان کی جو پلیئرز بنانے کا جو طریقے کار ہے confidence جو ہے وہ بہت اوچھا ہے بھارتی ٹیسٹ اوپنر جیسوال کا ذکر پاکستان میں کیوں اتنا ہو رہا ہے بھارت نے جیسوال پیدا کیا اور خاص کر جیسوال جیسے انگلنڈ کے خلاف کھیلے ہیں ٹیسٹ کے کمال بیٹنگ کی اور انہوں نے بتایا کہ بیس بول نہیں جیس بول پالیسی چلے گی انڈیا کے اندر اور یہ ایک نیا انداز ہے جو انہوں نے انگلیش بولرز کی پٹائی کر کے دکھایا اور چار ٹیس میچ کھیلے ہیں سترہ ٹی ٹونٹی میچز کھیلے ہیں اور دونوں پیٹرن کے اندر انہوں نے سینچلی سکور کی ہے مگر سب سے بڑا سوال کہ جیسوال کا ذکر پاکستان میں کیوں ہو رہا ہے اب جیسوال کا ریکٹ دیکھیں وہ انڈیا انڈر نائن ٹیم کھیلے وہ انڈیا اے ٹیم کھیلے وہ انڈیا انڈر ٹونٹی ٹری کھیلے وہ انڈیا بی ٹیم کی ساتھ کھیلے وہ اور دو تین ایسی ٹیمیسٹک سٹکچر کے اندر انہوں نے اچھی طرح سے رگڑا گیا اور اس کے بعد ٹیم انڈیا کے اندر وہ آیا اور انہوں نے بتایا کہ انڈیا کے اندر جبکہ بیٹنگ ٹیلنٹ اوپر آتا ہے تو وہ کیسا آتا ہے یہ ظاہر ہے اگر آپ کو شمال گیل کو ہٹانے ایس این اوپنر تو آپ کو جیسوال بند کر ہٹانا پڑے گا اگر آپ کو ٹیم انڈیا کے اندر ایس اے بلے باز آنا ہے تو آپ کو جیسوال بند کر آنا پڑے گا مگر ایک کمپلیٹ پیکیج اگر ٹیلنٹ کو آپ نے ایس این اگزیمپل دکھانا ہو تو جیسوال ہے آپ بتائیں گے کہ ایک اچھے سٹکچر سے اگر کوئی پلیئر نکل کر آتا ہے تو وہ جیسوال بندہ ہے نہ کہ وہ سائم ایوب بندہ ہے اگرچہ سائم ایوب کو میں خود بہت ریٹ کرتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کے ان فیوجر ایک بڑے بلے باز بند سکتے ہیں مگر ابھی تک کی ایک 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 زیمپل لیجائے کہ پاکستان میں کرکٹ سٹکچر کیا ہے اور بھارت میں کیا ہے اگر اس سٹکچر سے ہو کر کوئی پلیئر ٹیم کے اندر آتا ہے تو ان دونوں میں کتنا بڑا گیپ ہے ابھی کوئی نہیں کہہ رہا کہ یہ کوہلی ٹائپ بنے گا سب کو اپنا سٹائل نظر آتا ہے کہ یہ جیسوال اپنے سٹائل کے ساتھ ہی کچھ کھیل رہا ہے کوئی نہیں کہہ گا کہ انڈیا کے کسی یہ گوتم گمبیر جیسا کھیلتا ہے یا کوئی ان کا اپنا سٹائل ہے وہ اپنا ایک پہچان لے کے آ رہے ہیں کمپلیٹ پیکیز دیکھنے ہیں آل رونڈر پیسر سمینرز تمہیں لگتا ہے کہ ٹیم انڈیا اس وقت راج کر رہی ہے بولنگ اٹیک سے بھی اور اگر آپ بیٹنگ میں دیکھیں بہت ہمیشہ سے نام بنائی رہی ہے جیسوال نے پکڑ کے انگلینڈ کا گھنٹہ بیار ہے آج پکڑ کے مطلب کیا لڑکے نے بیٹنگ کیا اس نے گھنٹے کے ساتھ بیٹا چھنکنا بھی بجائے بیزبال بوزبال انہیں کچھ اس نے کسا دیا ان کی بیٹا آپ کی بیزبال صرف پاکستان میں چلتی ہے ادھر انڈیا میں آپ کی بیزبال نہیں میں چلنے دوں گا بیٹا میری اپنی جسوال چلے گی پاکستان میں اب کیوں جسوال ترینڈنگ کر رہا ہے کیوں کرواڑے اس کو ترینڈنگ کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے کیوں کہ اس نے انگلینڈ کو بجا دیا پکڑ کے میں نے کبھی نہیں دیا کبھی پاکستان کا کوئی player انڈیا میں trending کرتا ہو کیوں کہ ہم نے کبھی کوئی ایسا کام کیا ہی نہیں کہ ہم trending کریں بابر آزم نے کبھی اس طرح کی اینگ کیا کبھی اس طرح کی اینگ بابر آزم موسیقی